اور اب بات راہل گاندی کے اتر بھارت بنام دکشن بھارت والے بیان کی کیرل کے ترونند پرم میں راہل گاندی کے بٹوارے والے بیان پر اسمیتی رانی نے بڑا اٹیک کیا ہے اسمیتی نے کہا کہ راہل گاندی اور ان کے پریوار نے امیتھی کی جنتہ کے ساتھ ڈھونگ کیا امیتھی سے چناوارنے کے ڈیر سال بعد بھی راہل کے من میں امیتھی کی جنتہ کے خلاف رنجش ہے امیتھی نے پندرہ سال تک راہل گاندی کو جھیلا لیکن راہل نے امیتھی کے لیے کچھ نہیں کیا راہل گاندی دکشن بھارت کو اتر بھارت سے لڑاتے ہیں اور پھوٹ ڈالنے والی راجنیتی کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے موجود ہیں بھارت سرکار کی منتری اور امیتھی سے بی ایپی سانسوار اسمیتی ایرانی مہم راہل گاندی نے نورتھ انڈیان کو لے کے جو کچھ کہا ہے کہیں کہیں اس کے پیچھے آپ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہیں کہ آپ نے چناو میں کیا ان کو ہرایا امیتھی اور یوپی تو چھوڑی ہو اتر بھارتیوں کے سمجھ پر سوال کڑے کر رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ڈیڑھ سال ہار کے بعد بھی اتنی رنجش رکھے اتنی نفرت رکھے اپنے دل میں اور کس کے خلاف امیتھی کی گریب جنتہ کے خلاف وہ جنتہ جس نے پندرہ سال ایک ایسے سانسد کو جھیلا جس راہل گاندی نے وکاس کا ایک کام نہیں کیا وہ جنتہ جس کے سامنے راہل گاندی اور ان کا خاندان ڈھونگ کرتا رہا کہ آپ ہمارا پریوار ہیں پریوار کو کوئی سریاں اس پرکار سے اپمانت کرتا ہے وہ جنتہ جو امید لگائے بیٹھی تھی کہ راہل گاندی کو پشچا تاپ ہوگا یہ تو اُلٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہو گئے پھوٹ ڈالنے والی راہل گاندی کی راجنیتی رہی ہے دکشن بھارت کو اتر بھارت سے لڑوا ہو اسام کو گجرات سے لڑوا ہو اور اس کا پرینام کیا ہوا کل گجرات کی ستھانی نکائے چناؤں کے جو پرینام آئے اس میں آپ نے دیکھا کانگریس کا کس پرکار سے سپڑا ساف ہوا ہے راہل گاندی نے شاید پرتیگیا لی ہے کہ جب تک میں کانگریس مکت بھارت سوائم نہ کر دوں تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا کیا چناؤں میں یہ لوگ جھوٹے وادے کرتے ہیں مت سے پالن منترالے بنائیں گے کہ راہل گاندی کا عوازہ جھوٹا نہیں ہے تو دنیا جانتے ہیں اس کا مطلب راہل گاندی کی راجنیتی کی بنیادی جھوٹ پہ ہے اور بار بار بھارتیہ جنتہ پارٹی کے کارکرتہ یہی تو کہہ رہے ہیں چاہے وہ کسان کانون ہو چاہے وہ مت سے پالن کا منترالے ہو راہل گاندی کی راجنیتی کی بنیادی جھوٹ پہ ہے جیسے کہ آپ نے یہ بتایا آج پھر سے انہوں نے دور آئے اس بات کو جبکہ پچھلی بار آپ لوگوں نے کیندری منتری گررات سنگھ نے سب نے ان کو سمجھایا تھا بھلکی راہل گاندی نے سویم سنسد میں اس منترالے کے سندر میں پرشن پوچھا تو کیا کوئی پروکسی پرشن پوچھ رہا ہے راہل گاندی کی طرف سے یا پھر راہل گاندی جانبوچ کا جھوٹ کو اپنے دور آ رہے ہیں اور کیرل کی جنتہ کا اپمان کر رہے ہیں کہ راہل گاندی نے جو بولا اس کے باوجود کانگریس پارٹی یا ان کے طرف سے کوئی بھی اس بارے میں سپسٹ کھرم بھی نہیں ہے کیونکہ کانگریس آلہ کمان کی یہی تو سوچ ہے اتر بھارت کے لیے دیش کے لیے گاندی پریوار کی یہی تو سوچ ہے جو راہل گاندی نے سرول بھاشا میں بول دی سارو جنک نورس انڈیا سے یہ نفرت یہ پہ حیرانی ہوئی آپ کو کہ راہل گاندی کیسے نورس انڈیاگ بر میں سے سوچتی بھارت کا کوئی بھی انش جو وکاس اور پرگتی کے پت پر چلنا چاہتا ہے وہ گاندی خاندان کو کبھی راس نہیں آئے گا بھارت کا کوئی بھی پردیش کوئی بھی ناغرک جو چاہتا ہے کہ ڈی بی ٹی سے سیدھا بینک کے خاتے میں ٹرانسفر ہو آج جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تب کسان سمان ندھی کا دوسرا ورش ہے یہ ورش گانٹ ہے گیارہ کروڑ پریواروں کو سیدھا بینک کے خاتے میں ایک لاہ کروڑ روپیہ جا چکا ہے ایسے لوگوں سے راہل گاندی کا کوئی سروکار نہیں ہے اور ایسے لوگ جو وکاس شیل ہیں جو اس پرکار کی پاردرشتہ کی راجنیتی میں وشواس رکھتے ہیں وہ کانگریس پارٹی کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے کھیرال دور پر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ کینس سرکار جوڈیسری کو کے اوپر اپنی طاقت اور اپنی اکشا دونوں تھوپتی ہے جوڈیسری کو کام نہیں کرنے دی کھیرال کی ایک جھوڑ تو ان کا وہ میں بتا چکی ہوں آپ کو اور کتنے جھوڑ بول رہے ہیں آپ صرف اس کی شرنکھل آباد ایک لسٹ بنا لیجئے کھیرال کیا ہندوستان میں جب آنے والا لوگ سبا کا چناؤ ہوگا تب راحل گاندی کیا حشر کریں گے کانگریس پارٹی کا آپ بھی رہیں گے میں بھی رہوں گے تب بتیائیں گے وہ ڈیبیٹ کرنا جانتے ہیں بینہ کاغذ کے بولنا جانتے ہیں کر کے دکھائیں چلیے انڈیا ٹی وی پر ان کو آمنترت کیا جائے اور کوئی نیتا نہ بولائیں صرف دیوین جی آپ رہیں راحل گاندی رہیں آپ مددوں پر ان سے چرچہ کر لی جائے پھر پتہ چل جائے گا کہ کتنا ڈیبیٹ کرنے کی ان میں چھمتا ہے بہن پریہنگا گاندی بھی لگتا ہے یو پی میں گھوم رہی ہے کرشی کانون کو لے گے سرکار پر حملہ رہے کر رہے گی گوارڈن پرد بھی سرکار بیز دی پہلے تو کرپا کریں وہ خاندان امیٹھی میں کسانوں کی زمین ہڑپ کر بیٹھے ہوئے ہیں میں ورشوں سے ان سے آگرہ کر رہے ہوں کہ کسانوں کی زمین تو لٹا دو لیکن آج تک بھائی بہن نے وہ زمین نہیں لٹائی وہی لٹا دیں گے تو کرپا ہو جائے گی بہت بہت دنواز میں ہم سے باتشکت کرنے کے لیے تو یہ تھی ہمارے ساتھ بھارت سرکار کی منتری سمیتی ایرانی کیونپرسن رائی جنر کے ساتھ دیوین پاراشر انڈیا ٹی وی دلی تو راہل گاندی نے پہلے بٹفارے کی پولٹی